بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو مائی چینل فرنڈز امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اللہ اپنا کرم اور فضل ہم سب پر بنائے رکھے تو ٹی ٹین سنیک کے لیے بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو جو بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر کے سادہ محسانوں کے ساتھ بن کر تیار ہوگی جو دیکھنے میں تو بہت ہی زبردست ہے اسے کھانے میں تو یہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے ریسپی تو ویڈیو کو بہت آسانی کے ساتھ اس سکے سے جھڑ پر تیار کرنا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ٹپس بتاؤں گی اس لیے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمان دیکھنا ہے سب سے پہلے پین میں دو چمچ کوپنگ آئل کے ڈالنے ہیں اب اس میں چوپ کی آبا لیسن ڈال دینا ہے ایک چمچ لیسن لائٹ گولڈن ہو گیا اب اس میں ایک چمچ بری کٹا ہوا پیاس ڈال دینا ہے اور ایک سیکیند کھل اس کو بھی فرائی کیا اب اس میں ایک کٹوری پانی شامل کر دیا ہے ساتھی ایک چمچ نمک ایک چمچ کٹی لائل میر شامل کیا ہے اس نے اور ایک چمچ چکن پاؤٹر شامل کیا ہے ایک بری کٹوی ہری میرچ بس ایک سے دو منٹ اس کو میڈیوم فلیم پہ پکا لینا ہے اب اس میں ایک کٹوری ڈال دینا ہے چاول کا آٹا اور اس کو اب میڈیوم فلیم پر پکانا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے تو اب اچھے سے اس کو پکانے کے بعد اس میں شامل کیا ہے ایک جمچ ہرادھنیا بھی کٹا ہوا اور ٹی میڈیوم سائز جوبلے ہوئے آلو اچھے سے ان تمام جنہوں کو مکس کر لیا اب اس لیے سے ہاتھ کی مدد سے اس کو کرنا اور پھر ہاتھوں سے ہی فلیٹ کرنا ہے اس کو ایک روٹی کی شیپ میں اور یہ اتنی موٹی ہونی چاہیے اس کو روٹی کی شیپ دینے کے بعد پیزا کٹر کے ساتھ سائیڈوں سے اس کا ایکسٹرا حیثہ یہ نکال لینا ہے اور اب اسی طریقے سے یہ دیکھئے اتنی اتنی چھوڑائی میں یہ پھر سے کٹنگ کر لینا ہے اس کی اور اب اس طریقے چھوڑائی میں تو بس یہ سکوئر بائٹس تیار ہو گئی ہیں تبہ دستی شیپ آگئی یہ اتنی موٹائی میں ہونی چاہیے یہ دیکھئے تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر آئیل گرم ہو گیا اب اس میں اس طریقے سے تمام سوئر بائٹس کو ڈالتے جانا ہے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی ان کو فرائی کرنا ہے چمچ کی مدد سے سائیڈیں چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ہر سائیڈ سے پیارا سا گولڈن کلر آ جائے تو یہ بس 3 سے 4 منٹ میں ہی زبردست سا گولڈن کلر آ گیا اور یہ دیکھئے کتنے زبردست دکھنے میں بھی بہت ہی پیارے اور زائیتے میں بہت ہی لاجواب ہوں گے آپ بھی لازمان ٹرائے کیجئے گا اب اس دینیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ